بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی ایک لیفٹوبر جو روٹی بچاتی ہے اسی سے ہی میں ایک چارٹ بڑھاؤں گی بہت ہی مزیدار اور چٹ پٹا بنتی ہے یہ چارٹ آپ لوگ ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور میں ابھی شروع کر لیئی ہوں یہ جو میں نے ایک بڑا سائز کا آلو لیا ہے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اس کو میں ایک چلی فرائی کر لوں گی اوائل میں آپ چاہے تو اس کو وائل میں استعمال کر سکتے لیکن مجھے تھوڑا سا اچھا رکھتا ہے فرائی ہو کھا کیا ہوا تو میں اسی طرح سے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گول گول کر کے کٹا اس کو میں فرائی کر لوں گی اور یہ دیکھ سکتے ہیں روٹی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں یہ جو روٹی ہے یہ ایک چلی یہ جو بروسٹیٹ کے ساتھ ریاد میں ملتی ہے یہ روٹی ہے یہ بروسٹی جب بھی لائے تو تو بڑے بہت روٹی بچ جاتی ہے یا تو کوئی کوئی جگہ میں بند بھی دیتے ہیں تو یہ روٹی جب بھی بچ جاتی ہے اور یہ ایک چلی مارکٹ میں بھی پکٹ میں ملتی ہے چھے پیس آٹھ پیس ایک پکٹ میں ملتی ہے تو یہ وہاں روٹی استعمال کر رہی ہوں لیکن آپ لوگ اس کے بدلے میں کوئی بھی گھر کے بنایا ہوا روٹی تو چیلا جو ہے یہ سب بھی جو بچ گئی ہے اس کو استعمال کر سکتی ہے چاہے تو اور پراتا سے بھی ایسے ہی چھوٹے چھوٹے گول گول کٹ کے اور اس کو تھوڑا سا آئل میں فرائی کر کے یا تو ڈرائی چاہوے میں تھوڑا سا سیک لے وہ مزیدار اچھی بن جاتی ہے اور پراتا سے تو بہت ہی مزیدار بنتی ہے میں نے خود بھی بنایا تھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو روٹی ہے اس کو میں نے ایسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اور ابھی اس کو بھی کیا کروں گی یہ پوٹیٹوز میں اوئل میں فرائی کروں گی لیکن یہ میں تھوڑا سا بٹر میں اس کو کم آگ میں اس کو تھوڑا سا کرسپی بنا لوں گی اور پھر میں چاٹ بناوں گی تو چلیے پہلے آلو فرائی کر لیچے اور یہ روٹی کو میں تھوڑا سا پین میں کرسپی کر لیچوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں تیل ہمارا گرم ہو چکیے میں اپنا سا ہی تیل لیا ہے اس میں میں آلو ڈال دوں گی سب اور یہ آلو کو میں فرشت کو بھائی کرنوں گی اور یہ آپ لوگ چاہے تو اس کو جیسے برن بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ اوکشو نہیں ہے آپ کا بھی اپنا ملکی ہے یہ دیکھ سکتا ہے یہ دوسری ہو چکی اور صورت ہمارا پاک بھی دیا ہو تو میں اس کے نکال دوں گی سب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کچھن ٹال میں نکال دیا ہے تو چلیہ ابھی روٹی کو کرتی ہوں دوسرا میں نے ایک فرائی پین لے دیا اس میں میں تھوڑا سا ڈالوں گی یہ جو بٹر میں نے بولا ہے اور لائٹ سے میں نے اوائل ڈالا ساتھ میں کسی کبھی کبھی بٹر جہے جہے شیف بٹر ہوتے اوڑا سا جیسے ساتھ میں اوائل بہتا اچھے رہتے ہیں آپ بٹر فرم زیادہ اپنے ساتھ سے کر سکتے ہیں جیسے تھوڑا سا زیادہ ہیلڈی رکھنا رکھا ہے تو لائٹ سا بٹر دیکھیں اور ہم آج اس کو کرسپی کر دیجئے اور جیسے آپ لوگ کو پڑی پروگر میں تو پڑی اچھا زیادہ ہی سماغ سکتے ہیں جیسے آپ کو زیادہ ہی سماغ کیا ناؤ میں ہی سماغ کیا اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتے ہیں ہمیں تو میں ابھی ہمارا یہ جا رہا ہے روٹی سب چاہت ہوگی سبکوئی پسند ہے سبکوئی پسند ہے تو میں جب بھی بناتی ہوں تو تھوڑا سا زیادہ بناتی ہوں کیونکہ پزانی میرے گر میں سبکوئی چاہت پسند ہے آپ لوگ اس طرح سے ٹائپ دیئے دیکھئے کیسے بن ہی ہیں جیسے بٹر تھوڑا کم نہیں ہیں ماشاءاللہ مجھے تو چھوڑا سو خواہ کیا ہوتی سب کھوٹی بھی مالکیٹ کا ملتا ہے تھوڑا سا موٹا ہے یہ کرسپی کرنے کے لئے کوئی سبکوئی سبکوئی بٹر ہوتا ہے لیکن آپ کم آج میں بھی پھر سکتے ہیں اس کو کم آگ میں تھوڑا سا کم آگ میں رکھیں اس کو لنگ سین تھوڑا سا کرسپی کر لیجئے تو وہ اچھے سے مشاہ اللہ ہو جائیے مجھے دیکھ سکتے یہ میں نے اس کو کم بھی لون ہی رکھا تھا میڈیوم آگ میں ہی جیسے میڈیوم لو میں رکھیں بھی لیجتو اسے ہی کرسپی کر لیا ہے یہ دیکھ سکتے کرسپی ہو چکی ہے ماشاء اللہ سے یہ دیکھئے کس طرح سے کرسپی ہوئی اسی طرح سے ہی میں کرسپی کر لیجئے زیادہ بھی کرتنے کا میکنے ہی سکتے ہیں اسے کرسپی ہو جائے ہمیں کھانے میں مزا دے اسی طرح سے ہی میں کرنا تھا تو یہ ہو چکی ہے تو چلیتے ہیں ہم لوگ بناتے ہیں چاٹ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ چاٹ کے لیے سب سمان لے لیا ہے یہ میٹھی چٹنی ہے یہ میٹھی چٹنی اور یہ گرین چٹنی دونوں کا ریسی بھی میرے چینل میں ہے ادھر سے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں میں دسکرپشن بکس میں اس کا لنک ڈال دوں گی اور یہ میں نے لیا ہے ایک کپ دہی میں تھوڑا سا پانی ملا کے اس کو خاف ٹی سپون چاٹ مسالہ اور وان ٹی سپون شکھر ملا کے اچھے سے میں نے فیٹ لیا اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں اسے طرح سے پتلا ہونا چاہیے اتنا ہے بھی بھی نہیں اور یہ آلو میں نے فرائی کے لیا تھا اور یہ تھوڑا سا انار دانا لیا ہے تو میں اوپر ڈالوں گی لاشٹ میں اور یہ میں ٹو ٹی سپون پیاز لیا ہے چھوٹے چلے بارک کٹ لیا ہے اور یہ وان چکپی ہے اپنا حساب سے کم زیادہ کر سکتے کوئی کونٹوٹی ایک چلے میں ہمیشہ ہی بولتی ہوں بیکنگ میں زیادہ اپنا حساب رکھنا پڑ جائیے سب پرفیکٹ ہو باقی سب اپنا حساب سے ہی کم زیادہ کر سکتے کوئی پروبلم نہیں اور یہ میں نے تھوڑا سا سیب لیا ہے اوپر ڈالنے کے لیے تو چلیے ابھی میں بنا لیتی ہو چاٹ کو اپنا پیس بھی بن گیا یہ اور تھوڑا سا میرے اٹھ بھی جال رہی ہو پہلے اور ہمارا جائے گا یہ تھوڑا سا میں ڈال دوں گی آلو جو فرائی کر کے میں نے رکھا تھا وہ آلو جائے گا ہمارا اور میں ڈال دوں گی ابھی تھوڑا سا چکپی یہ چانہ ڈال دوں گی یہ چانہ چانہ میں نے جو مارکٹ میں ملتا ہے بوئل کین میں ملتا ہے وہ اسٹیماال کیا آپ لوگ اس کو کو بوئل کر لیجئے گر میں جو پھرس چا نہ ہو اس کو بھی استعمال کر سکتے بوئل کر کے تو میں اپچھلی ریڈیمنٹ جو ہے وہ استعمال کیا اور ابھی ہمارا جائے گا اس میں تھوڑا سا میں ڈال دوں گی آلو جائے گا اور میں پھر سے ڈالوں گی یہ تھوڑا سا روٹی ہمارا جائے گا اس میں ہمارا جائے گا اور ابھی میں ڈال دوں گی ہمارا جائے گا اس میں میں ڈال دوں گی یہ دہی یہ دہی ڈالنے کے بعد دہی میں اشرا سے برپور تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالوں گی اچھے سے اور ہمارا جائے گا اس میں میں تھوڑا سا اور پیاس ڈالوں گی ڈال چکی ہوں اور یہ ہمارا تھوڑا سا پھیلے کے میں استعمال کروں گی جیسے اسی طرح سے اور ڈال دوں گی یہ جو گرین چٹنی میں نے لیا ہے وہ جائے گا ہمارا بھی اور میں ڈال دوں گی یہ مٹی چٹنی اور ابھی ہمارا جائے گا یہ سیپ جو میں نے لیا ہے وہ جائے گا یہ چاٹ بہت مزیدار بنتی ہے آپ لوگ اس کو ٹرائی کیجئے اور گرمیں ہی سب سامن ہمارے بیلیبیل رہتا ہے اور بہت مزیدار بنتی ہے کبھی بھی آپ لوگ بنا کے گرمیں خاص سکتے ہیں تو ابھی ہمارا جائے گا یہ تھوڑا سا انار دانا میں اتنا زیادہ استعمال نہیں کروں گے کیونکہ میری کر میں پچھے اتنا پسند نہیں کرتے چاٹ کے ساتھان نہیں جیسے دیکھنے میں بھی اچھا لگتے ہیں اور مجھے پسند ہے تو میں تھوڑا سا ڈال رہی ہو پر ہمارا جائے گا ابھی اس میں جائے گا لائٹ سا میں ایک پینچ ڈال دوں گے چاٹ مسالہ اور ہمارا یہ ریسیپی تیار ہو چکے آپ چاہے تو اس میں گرین چیلی بھی کٹے ہوئے ڈال سکتے لگے میں شروع سے بولتی ہوں میں جب بھی بناتی ہوں کوئی بھی ریسیپی میرے گر میں مرچی کم استعمال کرتی ہوں بچے پسند نہیں کرتے آپ اس میں چاہے تو ہری مرچی بھی استعمال کر سکتے کٹ کے تو دیکھیں یہ ہمارا چاٹ کا ریسیپی تیار ہو چکے یہ ریسیپی کسی لگی کومنٹس میں بتائیے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو اور دعا میں یاد رکھئے گا تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ پہ مزیدار اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی